اممی احلاف میں جرمے میں ساڑھے نو بجے نمائن شاہ کی ہوا کرتی ہے تو انشاءاللہ ہماراں یہ بڑا پروگرام ہر پر گیا تو ساڑھے آٹھ نو بجے تک ختم ہو جائے گا تو آنے جانے کی کوشش نہیں کی کیے گا جم کر بیٹھیں گے جم کر سنیں گے تو انشاءاللہ استفادہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ دلوں پر تقویت بھی نہیں اور یہ ایمان والی محفلیں جہاں پر قائم ہوتی ہیں اللہ ایسی محفلوں میں ایمان والوں کے ایمان کو اور ترقیقہ فرماتا ہے تو اس لیے آپ ازاں سے گزارش رہے ہیں چونکہ اتدار میں گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ بار بار آپ کو کہنے کی بڑا سنا پڑے کہ آگے ہو جائے آنے والوں کو نہ دیکھیں آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے آپ جم کر سنیں گے جم کر بیٹھیں گے تو تب نفع ہوگا تو انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے چلانے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے ہمارے مہترین مقام حافظ محمد ارتضاء صاحب ان سے محمد تمیسوں کو جسیب لائیں اور اس پروگرام کو بقیدہ آگے چلاتے ہوئے اپنے مہمانوں کو دعوت دیں حافظ محمد ارتضاء صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرک الحمد للہ وکفا اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبرک وسلم وصلی علی نہایتی عزت و حضران کے لائے میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی کفیل احمد صاحب اور اسی طرح ہمارے محمان آج کی اس مجلس کے آج کی اس پروگار جو دیکھے ہیں مثال محفر کے محمان حضرت مولانا قاری فضل رحمان صاحب اور دیگر جتنے بھی علمائے کے رام یہاں پر تشریف فرمائے اللہ رب العزت آپ سب کا عمر احمد میرا اور آپ کا یہاں پر آنا بیٹھنا سننا قبول و منظر فرمائے سامین عزیب وقار آپ یہاں پر میرے خیال سے میرے عقیدے کے مطابق آئے گا نہیں ہے بلکہ بلائی گئے کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت ایسے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں فضول بیٹھے ہیں کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے لیکن اس کے وہ وجود اللہ رب العزت نے ان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی آپ کو خوش نصیب لوگ ہیں جو آج کی اس وقید المثال اور عجیب الشان محفیل کا حصہ بنے ہیں اور آپ نے اپنے قیمتی وقت کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر اس وقت کو اور قیمتی بنایا ہے میدہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا دو ہوں کہ اللہ آپ کا آنہ قبول فرمائے اور یہاں پر جو کہا جائے تو سنا جائے جو پڑا جائے اللہ اس کو بھی قبول و منظور فرمائے اور آج کی اس محفیل کا جو مقصد ہے جس مقصد کو لے کر آج کی یہ محفیل یہ نقاط پذیر ہے اللہ اس مقصد کو بھی پورا فرمائے ایک تو آپ یہاں پر آ کر بیٹھ گئے جم گئے اس کا آپ کو سواب ملتا رہے گا جب تک آپ بیٹھے ہیں فرشتے آپ کے عامال کے اندر نیکیاں دفتے رہے گئے لیکن ایک نیکی ایسی ہے جو آپ کو بطور بونس ملے گی جو ایسی ہے کہ جو آپ کو فری ملے گی ابھی تو آپ آئے ہیں آ کر بیٹھیں تب آپ کو ریکن مل رہی ہے لیکن ایک نیکی ایسی ہے جو آپ کو فری مل رہی ہے وہ اس طرح ملے گی بغیر کسی رور کے کسی شور کے آپ نے ماشاء اللہ اور سبحان اللہ کہنا ہے کیونکہ آج کی یہ محفل ہم نے حقیقت میں ان بچوں کیلئے سجائی ہے جنہوں نے قرآن پاک جیسی عظیم اور مقدس کتاب کو اپنے سینے کے اندر میں بوجھ کیا ہے الحمدللہ آپ کے اس علاقے کے اندر عدد ملانہ مستی قفیل عمد صاحب کی محنتوں سے اور دیگر احباب کی محنتوں سے ایک مدرسے کی بنیاد قائم کی گئی تھی اور اس مدرسے نے مستصر سے عرصے کے اندر آپ عدد کے سامنے آٹھ حفاظ کی صورت میں اپنے مدرسے کا لہونا پیش کیا ہے یہ بہت بڑی کمیابی ہے کسی علاقے کے اندر تھوڑے سے وقت کے اندر اتنے بچوں کو تیار کرنا کوئی آسانی کی بات نہیں ہے لیکن مفتی صاحب نے محنت کی اس علاقے کے اندر آپ عدد کے بچوں میں سے آپ کو آٹھ بچے تیار کر کے دیئے ہیں الحمدللہ ان بچوں نے قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے یہ آپ کا مستقبل ہے ہمارا مستقبل ہے تو میرا آپ سے ایک ہی مطالبہ ہوگا کیونکہ آج کی یہ مہفیل بچوں کے نام ہے یہ بچے آپ کے سامنے آئیں گے اپنے خیالات کا ادھاد فرمائیں گے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مونتی صاحب نے ان کو ٹیم دیا ہے تو آپ نے ان کی اتنی حسنہ افضائی کرنی ہے کہ کل یہ آپ کے سامنے لڑھ کر کھڑے ہو جائے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ اپنے خیالات کا اس طرح ادھاد کریں کہ ان کو اس کے لیے تیاری کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے تو آپ ان کا ان کی افضائی کریں میرے نشاء اللہ انچی حواظ سے ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ اور انچی حواظ سے اور انچی حواظ سے اللہ رب العزت کی حمد و سنا سے ہم آج کی اس محفیل کا آغاز کرتے ہیں تمام طریفے اس رب کے لیے جو میرا اور آپ کا ہم سب کا خدا ہے تمام طریفے اس رب کے لیے جس رب نے مجھ اور آپ کو بائر کی دنیا سے چن کر اپنی مسجد میں بٹھا دیا تمام طریفے اس رب کے لیے جس رب نے مجھ اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا تمام طریفے اس رب کے لیے جس رب نے مجھ اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا عزیر اور جمیل اور عظیر پر غمبر بتا کیا تمام طریفِ اس رب کے لیے تمام طریفِ اس رب کے لیے تمام سنائیں اس رب کے لیے جو ثقوتِ حرف کو ازنے بیان دیتا ہے تمام طریفِ اس رب کے لیے جو ثقوتِ حرف کو ازنے بیان دیتا ہے وہ دشتِ ذکر میں اب بھی حضان دیتا ہے اور سورج سے دن کو زمانے میں زیا دیتا ہے اور چاندداروں سے رات کو سجا دیتا ہے وہ میرا مولا ہے میرا آقا ہے میرا اللہ ہے وہ میرے ہر شہر کے عبت مجھے بہنشت پری میں مقام دیتا ہے اور سانس جو جو بھی لیتا ہے اسے حزق خدا دیتا ہے میں عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں کوئی بھی زمان خوش نہ رہے سانس جو جو بھی لیتا ہے اسے حزق خدا دیتا ہے وہ تو اللہ ہے وہ تو پتھر میں تکیڑے کو غضا دیتا ہے وہ تو پتھر میں تکیڑے کو غضا دیتا ہے وہ تو پتھر میں تکیڑے کو غضا دیتا ہے میرے مولا تیرہ بندہ تیری تو Aussیف و سنان کرتا ہے تیرہ سامنے میری جگتی ہوئی پیشانی سے میرے ہر حرف کا میرے ہر گول کا میرے ہر گول کا آگان ہوا کرتا ہے اور میرے مولا تو تو پتھر میں کی کیڑے کو رینگ دیتا ہے میرے مولا تو تو سوک کی ہوئی تہنی کو ہرا کرتا ہے بڑا بڑپخت ہے بڑا نادا ہے بڑا نادا ہے تجھے دور سمجھنے والا تو تو رگ جان سے بھی نزدیک رہا کرتا ہے بڑا بست پخت ہے بڑا نادا ہے تجھے دور سمجھنے والا تو تو رگ جان سے بھی نزدیک رہا کرتا ہے وہ لاکھوں سلام اس آقا پر تو دلاکھوں جس نے توڑ دیئے دنیا کا دیا پیغام سکون توفانوں کے رخ موڑ دیئے اس محسن آزم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو دفتور دیا منشور دیا کئی رائے دی کئی موڑ دیئے میرے اور آپ کے پیغمبر عظیم انشان پیغمبر انہوں نے مجھے اور آپ کو رائے ہدایت دکھلائی ہے اور اس کے بعد ان کے صحابہ تھے جن نے مجھے اور آپ کو رائے ہدایت دکھلائی ہے میں بلا کسی تمہید کے بلا کسی اور بولنے کے آج کے اپنے نہمان آج کے اس مدد سے کہ استاذ محترم جان کے استاذ یہاں پہ ان بچوں کو پڑھانے والے عظیم استاذ وہ عظیم استاذ کہ جس کی محضتوں سے جس کی کاوشوں سے آج یہ بچے آپ ادرات کے سامنے قرآن پاک کے محافظ بن کے بیٹھے ہوئے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور آ کر دلاوت اکرام پاک سے آج کی اس محفر کا آغاز کریں میری مراد حافظ دیاوی حل صاحب میرے ان سے درخواد دائیں کہ وہ اندشریف لائیں اور دلاوت اکرام پاک سے میرے اور آپ کے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعتد و ایاک نستعیم اهدن السراط المستقیم السراط الذین ألعبت عليهم غیر الغرب عليهم ولا الظالیم و ایدت جریبهم في فرچ كالتبا و لا تانوا ربلا و جاد في المعزن یا بني ارگم معنا یا بني ارگم معنا قلاب ارگم معن یا بني Pana موسیقی 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 یہ قرآن پاک ہے بڑی عظیم بڑی مقدس کتاب ہے الحمدللہ انقاری صاحب نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور نیایتی خوبصورت انداز میں آپ ادرات کے سامنے تلاوتِ قرآن پاک فیش فرما رہے تھے لیکن آپ لوگوں نے ان کو اس طرح کی داد نہیں دی جتنا ان کا حق بنتا تھا آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہاں پر آ کر کون کیا کہہ رہا ہے اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ یہ دوبانے ضرورت بولیں گے تو اللہ رب العزت کا کلام پڑھا جائے اور انسان کے مو سے ماشاءاللہ اور سبحانہ اللہ نکلنی چاہیے نا تو آپ ہی موچوں کو جو پیدر آئے اس کو جب تک آپ جو ہے ان کو داد نہیں دیں گے تو ان کا آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے آپ کی داد سے یہ چلیں گے آپ کو پہتی خوبصورت انداز سے بنائیں گے آج کی اس محفل کے ہمارے اگلے مہمان ہمارے محترم المقام بھائی حافظ انعام اللہ شاہ صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نادیا کرام پاک سے میرے اور آپ کے دلوں کو گنبر فرمائیں تشریف لاتے ہیں حافظ انعام اللہ شاہ صاحب السلام علیکم درودے پاک کریں میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے جو پوچھا ہم نوالے نے کہا ستی کے اکبر نے جو پوچھا ہم نوالے نے کہا ستی کے اکبر نے میرے سارے گرانے کو خدا کا نام کافی ہے میرے سارے گرانے کو خدا کا نام کافی ہے سلگتی آگ پر ہمشی کہ ہوتوں سے صدا آئی سلگتی آگ پر ہمشی کہ ہوتوں پر صدا آئی میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے خدا کا ذکر کرتا ہوں سکونِ قلب ملتا ہے خدا کا ذکر کرتا ہوں سکونِ قلب ملتا ہے خدا کے اس دمانے کو خدا کا نام کافی ہے خدا کے اس دمانے کو خدا کا نام کافی ہے خدا کے اس دمانے کو مقصود بانا ہے خدا کے اس دمانے کو مقصود بانا ہے کہ ہر مقصود بانا ہے خدا کا نام کافی ہے کہ ہر مقصود بانا ہے خدا کا نام کافی ہے دل آوت سے عبادت سے ریاضت خوب ملتی ہے دل آوت سے عبادت سے ریاضت خوب ملتی ہے کہ دل سے جم ہٹانے کو خدا کا نام کافی ہے کہ دل سے جم ہٹانے کو خدا کا نام کافی ہے یہی کہتا ہے غالب بھی یہی سب لوگ کہتے ہیں یہی کہتا ہے غالب بھی یہی سب لوگ کہتے ہیں ہمیں رستہ دکھانے کو خدا کا نام کافی ہے ہمیں رستہ دکھانے کو خدا کا نام کافی ہے میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے ماشاءاللہ یہاں بھی نہایتی حفرت انداز میں آپ عدرات کے سامنے بھائی انام اللہ شاہ صاحب ناتیہ کے نام پاک فیش کرما رہے تھے اس کے بعد آج کے اس محفر کے دوسری مہمان چھوٹا بچہ ہے حضرت ملانہ مفتی کفیر احمد صاحب کا اس کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آ کر آپ عدرات کے سامنے ناتیہ اکلام پاک فیش کرمائے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد احمد ماشاءاللہ موسیقی موسیقی فیش رہے ہیں موسیقی موسیقی ونگل بنانے میں قجل چاپتا ہے وہ سونے سے سن کر وہ چاندی سیمارکی نظر والم دل دل بسانے کا دل چاہتا ہے وہ شہرِ محبت جان مستقا ہے وہی گر بنانے کا دل چاہتا ہے جیادِ محبت کی آواز بھونجی کہا ہم ظلامِ یہ دل ہم سے اپنی اجازت بگرم دو تو جانے شہادر لبوں سے لگانے قدر چاہتا ہے وہ شہرِ محبت جان مستقا ہے وہی گر بنانے کا دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گرد چھوڑا وہ شہرِ محبت جان مستقا ہے وہ شہرِ محبت کی آواز بھونجی شتاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دن تمہیں کیا بتائیں وہ دکروں کا عالم شتاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دن تمہیں کیا بتائیں وہ دکروں کا عالم نشارے میں آقا کا اتنا مزا چاہ کہ پھر پھر جانے کا دل چاہتا ہے وہ شہرِ محبت جان مستقا ہے وہی گر بنانے کا دل چاہتا ہے وہ نمنا سے اسور وہ ایڑی نکل کر یہ جی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں مجھے سر کٹانے کا دل چاہتا ہے وہ شہرِ محبت جان مستقا ہے وہ ہی گر بنانے کا دل چاہتا ہے جو دیکھا ہے اوہِ جمعہِ نشارت تو تاہرِ محبت جان محبت جان محبت جان مستقا ہے محبت جان مستقا ہے وہ ہی گر بنانے کا دل چاہتا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ سبحان اللہ کیا یہ خوبصورت انداز میں آپ ادرات کے سامنے آپ ادرات کے سامنے ناتیہ کلام پیش فرما رہے تھے ننے سے بچے حافظ احمد اللہ رب العزت ان کی آواز میں ان کے سوز میں مزید برکتہ نصیب فرمائے اور اسی طرح اللہ ان کو نات پڑھنے کی تفیق دیتا رہے نہایت ہی خوبصورت انداز میں آپ ادرات کے سامنے ناتیہ کلام پیش فرما رہے تھے اور ماشا اللہ میں نے دیکھا کہ آپ ادرات نے بھی بہت دات دی بہت نوادہ ان کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آنے والے ہر بچے کو اسی طرح دات دینی ہے تاکہ یہ اپنے مستقبل کو آپ کی داتوں کے بدولت روشن دیکھیں گے اور انشاء اللہ کال ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اشتہاروں پر دیگر بڑے ناتوانوں کا نام نہیں لکھنا پڑے گا بلکہ ان کا نام لکھنا پڑے گا اور ہمیں بہت سے کسی کو بھلانے کی ضرورت نہیں پڑے گا آپ ان کا ساتھ دے گئے ہیں انشاء اللہ میں تقریروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ ادرات کو جگانے کے لیے ایک شیر پڑھوں گا آپ نے بیداری کا ثبوت دینا ہے اور سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا کر آپ نے مجھے یہ بتلانا ہے کہ بھئی ہم جاگ رہے ہیں آپ ہمیں اگلے جو ہے میمان کو بلائیں شاید دیکھتا ہے کہ دل میں ہو کر یاد محمد تو یہی حال اچھا ہے دل میں ہو کر یاد محمد تو یہی حال اچھا ہے ہے اگر بات خدا کے تو محمد کا خیال اچھا ہے جس سال سفر ہو میرا تیبا کی گلی کا جس سال سفر ہو میرا تیبا کی گلی کا ہاں میرے لیے ایک وہی حصال اچھا ہے اور پتھروں نے پڑھا کر نماؤں چاند ہوا ٹکڑے میں آقا کا موجزہ سنا رہا ہوں میرے اور آپ کے محبوب نمبر کے بہت سارے موجزے ان موجزوں میں سے دو موجزے میں نے آپ کو سنائے کہ پتھروں نے پڑھا کر نماؤں اور چاند ہوا ٹکڑے اگلی کے اشارے دے مہتاب کا تال اچھا ہے بھو بکر و عمر عثمان علی ہیں پیارے میرے پیارے آقا کے گٹھ گٹھ بیٹھنے والے صحابہ اکرام کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ بھو بکر و عمر عثمان علی ہیں پیارے ہاں میرے آقا کا کمایا ہوا یہ مال اچھا ہے سرطن سے جدا قرآن نہ چھوڑا سرطن سے جدا قرآن نہ چھوڑا میں آقا کے نواسے کا تذکرہ کرنے چلا ہوں کوئی بھی نوان خالی نہ رہے جس کو صحابہ سے جس کو اہلِ بیعت سے محبت ہے وہ چوچتے کہے گا سرطن سے جدا قرآن نہ چھوڑا سرطن سے جدا قرآن نہ چھوڑا نواسے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے سرطن سے جدا قرآن نہ چھوڑا نواسے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے اور خوب نامِ محمد ہے مومنوں جس پہ ڈکتا بھی رب کو گوارہ نہیں قرآن میں جا بجا رب نے ان کو مخاطب کیا کئی آسی کہا کئی داہا کہا نام لے کر سنگانے پکارا نہیں اور دلم پر دلم سہ کر یہ بولے پیلار ظلمو تمہارا غلط ہے خیار جانبو تمہارا غلط ہے خیار دامنے مصطفا کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں جانبو تمہارا غلط ہے خیار اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں جانبو تمہارا غلط ہے خیار دامنے مصطفا کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں حضرت بلان نے ایمان کی جلدت اور استقامت کا مظاہرہ کیا آج آپ کے ایمان کا مظاہرہ یہ ہے کہ آج کتنی دیر تک آپ یہاں پر ڈٹ کر ویٹھتے ہیں اور ان بچوں کی عظمت اور شانت کے اندر جس محفل قائل کیا گیا ہے دیکھتے ہیں آپ وقت تک سنتے ہیں یہ آج کی اس محفل کے تقریر کے سلسلے کے اپنے پہلے مہمان حافظ محمد عمر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سب نے اپنے خیالات کا اظہار سرمائیں تشریف لاتے ہیں حافظ محمد عمر نحمد نحمد ونسل على رسوله الكریف اما بات فاعود باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عید الله الاسلام صدق الله العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام اہل ما كان قبل او بنا قال علیہ السلام سلام کس نے ضرور کو اٹھایا اور سہرا کر دیا کس نے ضرور کو اٹھایا اور سہرا کر دیا کس نے قتلوں کو ملایا اور دریا کر دیا ساتھ بردوں میں جبا تھا وہ خسر کا اٹھا ساتھ بردوں میں جبا تھا وہ خسر کا اٹھا ہر کسی نے اسے عالم میں آشکارہ کر دیا میرے بہتر و علماء کرام اور میرے بھائیوں 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 شاہتا ہوں وہ دین حق علمان سے معلومن ہے سامعین اگرامین دنیا میں لوگوں پر ایک دین فرض دیا گیا ہے وہ ہے دین اسلام اس کے علاوہ کوئی دین مقابلے کوئل نہیں ارشاد خدا و اندی ہے وَمَنِنِنِيَ بَتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینَ آمْ فَلَعِنِ چنانچہ اس دین اسلام کے مقابلے میں یہودیت عیسائیت مجوسیت دھاریت قادیانیت وغیرہ سب کے سب پردود ہو گئے اور قبر میں اس دین اسلام کے بارے میں جب پوچھا جائے گا مَنْ رَبُّ کا تیرے رب کون ہے مَا دین کا تیرا دین کیا ہے مَنْ نَبِی کیا تیرا نبی کون ہے سامعین مُترم خوش قسمت ہوگا وہ انسان جو یہ جواب دے گا دینی الْإِسْلَامِ میرا دین تو اسلام ہے تب پرشتے اس سے کہیں گے نَبْتَ نَبْتِ الْعُرُوسِ یعنی بلہن کی طرح آرام سے سوچا ایک عدیس میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت کی خدمت میں نماز عازم ہوگی اور عرض کرے گی اللہم اَنَسْفَلَا اے اللہ میں نماز ہوں اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے ہندہ کے عالی خیر پیشت خیر کر ہے اس کے بعد روزہ عازم ہوگا اور عرض کرے گا اللہم اَنَسْفَلَا اے اللہ میں روزہ ہوں اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے ہندہ کے عالی خیر پیشت خیر کر ہے اس کے بعد حج حاضر ہوگا اور رب عزت جلال چارس کرے گا اللہم اَنَسْفَلَا اے اللہ میں عج ہوں رب العزت اس سے فرمائیں گے ہندہ کے عالی خیر پیشت خیر کر ہے اس کے بعد دین اسلام حاضر ہوگا اور رب عزت جلال چارس کرے گا اللہم اَنَسْفَلَا اَنَسْلَامِ اے اللہ آپ سلامتی والے ہے اور میں اسلام ہوں میرے پیارے مسلمانوں دین کسی خاص عامل کا نام نہیں دین اپنی چاہتوں کا نام نہیں دین اپنے شوق کا نام نہیں دین اپنی عادت موری کرنے کا نام نہیں بلکہ دین کے نام ہے اپنے آپ کو رب کے عوالے کرنے کا دین نام ہے اپنے رسول کی اتباع کا دین نام ہے اپنے آپ کو اللہująڈا شہیر کرنے کا دین نام ہے اللہ کی راہ میں چانمال قرمان کرنے کا پھر میرے لفظ میں یہ دعا آتی ہے یا گیرائی جسم میں جب تک جا رہے تجھے پہ تیرے صدقے تیرے معلومت کیا قربا رہے میں رہوں یا نہ رہوں دین کی دعا ہے دین محمد رہے اور عزت اسلام رہے وَمَا عَلِيَّا إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِينَ ماشاءاللہ آپ ادرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے حافظ محمد عمر میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چنوں کہ الحمدللہ جہاں پر آپ کے اس مدرسے کے اندر تو ربائے کرام کو قرآن پاک حفظ کروایا جاتا ہے وہاں پر ایک بہت اچھی ترطیب ہے کہ ان بچوں کو اس چیز کا موقع دیا جاتا ہے کہ یہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں اور ان کو ہفتہ وار بزم کی صورت میں یہ اپنی کلاس بھی سطح پر آ کر اپس میں مل باٹھ کر نادے بڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اور اسی طرح سا کرین وغیرہ سیکھتے ہیں یہ ایسی ترطیب حفظ کے مدارس میں بہت کم نے اور یہ ایک بہت بڑی نمت ہے کہ جو عدد مفتی صاحب کے تفیلے بچوں کو مل رہی ہے کہ یہ جہاں پر قرآن پاک کو اپنے سینے پر حفظ کر رہے ہیں وہاں پر اپنے مستقبل کے لیے خود بخود تیار بھی ہو رہے ہیں آپ حضرات نے دیکھا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور اس نے آ کر آپ حضرات کے سامنے دین اسلام پر کتنی مضبوط تقریر کی ہے اس تقریر کے اندر اس بچے نے آپ حضرات کے سامنے آیتیں بھی پڑھی ہیں یا شعار بھی پڑھی ہیں اور کہیں پر آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا ہوگا کہ یا یہ بچہ کہیں پر غلط ہوا ہے یا اس نے کتنی اچھی تقریر کی ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ آپ کی اس مدرسے کی محنت کا ذریعہ ہے ان آسازہ کی محنت ہے جنہوں نے ان بچوں پر محنت کی ہے ان کو تیار کی ہے آپ اسی طرح اگر اس مدرسے کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ تعاون ان کے دعائیں کرتے رہے گے تو انشاءاللہ یہاں سے کئی روشن جراغ جلے گے کئی روشن جراغ نکلیں گے میری اللہ رب العزت سے دعا گو ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہاں سے ہر بچے کو چمکتا ہوا ستارہ بنائیں اب اس کے بعد میں اگلے بچے حافظ محمد حسن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آگا اپنے خیرات کا ادھار فرمائیں تشریف لاتے ہیں حافظ محمد حسن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتا نحمد ورسلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا النبی جاهد الكفار والمنافکین ورل عليهم ومقوام جہنم وبرکس المصیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل لتقول كلمة اللہ علیہ فہو في سبيل اللہ صدق الله وصدق رسوله النبی الكریم اما بعد ہری ہے شاخِ طمنا ابھی جلی تو نہیں ہری ہے شاخِ طمنا ابھی جلی تو نہیں تبھی ہے آگ جگر کی مگر بجی تو نہیں جپا کی تیغ سے گھرگن مباشی آروں کی کٹی ہے بر سرے پیتا مگر جگی تو نہیں انتہائی واجب لے طرح قابل سر تقریم و علماء اکرام و قلباء اللہ جس موضوع کو میں اپنے لیے زینب نے تقلیم بنانا جا رہا ہوں وہ ہے جہاد کی سبیل اللہ جس طرح بدل کے کسی ایک عوض میں وہ لنگ برد لہے ہو جائے تو پورے بدل کو بچانے کے لیے اس بر زیادہ حصے کو بدل سے کٹ کر جدا کر دینا اسی طرح معاشرے کے وہ افراد جو پورے معاشرے کے حلاقہ تو طبی کا سبب بن چکے ہیں انہیں کیفلے داتا پھنچا کر اس طرح کو باق ساکھ کرنا عین انسانو جس طرح کا نمازہ ہے اللہ کے عالم اپنے محبوب و رحمت اللہ العالمین پیغمبر کو مخاطف کر کے فرماتے ہیں یا ایوہا نبی جاہید کفار والنافقین وغلقہ علیہم کبی پر ارشاد ہوتا ہے و جاہی دور فی اللہ یا حق جہاڈی کئی پر ارشاد ہوتا ہے فدربو فوق العلاق فدربو منو کل لبنال رحمت و شفت کے عمدین پیکر پیغمبر سیمے بیرے اولی حضا کر دیالک کے راز میں اُدھر پتھتے ہیں کبھی روحن کمیدال تو کبھی مدر کلامر کبھی خیبر کی سرزمین تو کبھی نبوکل اعزال لما دتوال اقتل فی سبیل اللہ خبہ اوحیاء خبہ اوطل کا جذبہ لے کر ایوانی بھاطن کو پاش پاش کر دیتے ہیں وہ اپاس بانہارے سبب دے جاتے ہیں ارے مسلمانوں کب تک تم خفلت کی نیندوں نے پڑھے روگے پیدا رو ہو جاؤ اس سے پہلے کی دوریا کی گریف تم پر مضبوط ہو جائے میں اُن فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر سلاموں پیش کرتا ہوں کہ جنہیں آج تک پچھے میرے سلام کہ فلسطین کی سرزمین پر جھکنے نہیں دیا اور پاتل کے ساتھ ایسے ٹپ کر مقابلہ کیا کہ رہتی گنیا بھی یاد رہیں گی چونکہ لوگوں چونکہ لوگوں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو وقت تھا کہ فناف اللہ کی تیمے فناف اللہ کی تیمے وقاقہ رازم اس پر ہے جسے مرنہ نہیں آتا انہیں چندہ نہیں آتا ماشاءاللہ آبد رات کے سامنے نیایت کی خوبصورت انلاق میں جہال فی سبیل اللہ کے علوان پر حافظ محمد حسد اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور ساتھ ساتھ آپ کی دینی غیرت کو بھی جگا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں ہماری دینی غیرت یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان ہیں اور مسلمان ایک مجائل ہوا کرتا ہے اور میں بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ضمیروں کو بیدار کرتا ہوں کہ مسلمانوں حقیقت میں جو رہا ہے وہ وہی رہا ہے کہ مسلمان حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کے باغو ایمان کی طاقت سے جس کے باغو ایمان کی تلواروں سے مضبوط ہوا کرتے ہیں وہ حقیقت میں مسلمان ہوتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہر حرات میں گبراتا نہیں ہے چاہے اس پر غم آئے چاہے اس پر خوشی آئے غم آتے ہیں تب بھی وہ حس کر سہ جاتا ہے خوشی آئے تو مسکرہ کر اس کو سہتا ہے مسلمانوں اپنے ضمیروں کو جگہ کر ریٹھو آج کافر تمہیں للکار للکار کر کہہ رہا ہے آج کافر تمہیں للکار للکار کر دکتیاں دے رہا ہے تو مسلمانوں اس وقت میرا اور تمہارا بلکے ہر ایک فرد کا یہ حق ہے کہ وہ بھی کافر تمہیں للکار کر جواب دے میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے کچھ اس طرح کروں گا کہ اٹھ شیر مجاہید ہوش میں آ تامینِ خلافت پیدا کر کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جمعات پیدا کر کر دوپی طرق کی دنیا میں اسبابِ تجارت پیدا کر کارون کی دولت ٹھکرا دے ختمان کی دولت پیدا کر اسلام کے لام تو بڑھتا ہے کمپار سے پھر کیوں لگتا ہے یا تو اسلام کا نام نہ لے یا چھوٹے شہادت پیدا کر اور دل سے یہ کہہ کر آ گبرانہ حالات بدلنے والے ہیں جو گانڈے بن کر آئے تھے اور ہمیں ٹھلنے والے ہیں بدلوموں کی آؤں نے شودوں کی ادائے پہنی ہے یہ جال پورت یادوں کے سب گلے سڑنے والے ہیں ہمت ہی نہیں تو فانوں میں ججبوں کو تمہارے جین سکے ہمت ہی نہیں تو فانوں میں ججبوں کو ہمارے چین سکے تم جتنا ہم سے ہنچوں کے ہم اور مجد دے پانے ہیں یہ آپ کی طاقت ہے کہ نہیں ہے میں آج کے اپنے اگلے مہمان حفیظ محمد سیام قلعبت تحمد کے وہ تشریف لائیں اور حضرت قرآن کے عنوان پر آپ عزارت کے سامنے اپنے خیالات کا ادار فرمائیں حفیظ محمد سے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نحمد والمسلی لارسولین قریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیفان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم المقام علماء اکرام عزیز سادہ اکرام حاضرین اپنے اکرام السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لطف شئی کرنے کا مقبلہ ہے اس کا عنوان ہے حافظ برآن کی شاہ وہ معذر تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معذر تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ہر رہوے تاریخ قرآن ہو کر محترم سمائیں حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ اسی سے پسیدہ نہیں ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت ہم آیا مانکرہ القرآن جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس کو اچھی طرح یاد کر لیا اور جس چیز کو قرآن پاہ نے حلال تھلیا اسے حلال کرنا اور جس چیز کو قرآن پاہ نے حرام تھلیا اسے حرام کرنا ادخل او طوب ہی جنہ تو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ جانت کے وقت اس کو اسی قرآن پاہ کے ذریعے سے جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے خاندان کے دس ایسے لوگوں کے پارے میں اس قرآن پاہ کیسے پارے کو قبول فرمائے گا جنہ میں جہانم واضح ہو چکی تھی یہ راج کسی کو نہیں معلوم کے مومن یہ راج کسی کو نہیں معلوم کے مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہر قرآن ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بتلا جائے گا بدلے کا تمانا لاکھ مقر قرآن نہ بتلا جائے گا محترم سمعیم جامت کے روز حافظ قرآن کو حکم ہوگا اگرہ وردہ قرآن پڑھتا جا جنہ کی سڑھیا چڑھتا جا جہاں قرآن کی آخری آئیتوں کی وہی دران چکانا ہوگا پھر میں کیوں نہ کہوں پھر میں کیوں نہ کہوں کیوں نہ ہو مقتاز اسلام دنیا برد دنوں میں وہاں مذہب کلابوں میں یہاں قرآن دنوں میں وآخر دعوانہ علی الحمدلہ رب العالمين ماشاءاللہ آپ ادرات کے سامنے عظمت قرآن کے موضوع پر حافظ محمد زیان اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے دردر پہ جھکو یہ میری شان نہیں ہے سامان تجارت میرا سامان نہیں ہے دردر پہ جھکو یہ میری شان نہیں ہے ہر لفظ کسینے میں بسازات و بلے بار تاکوں میں سجانے کوئی قرآن نہیں ہے اس کے بعد میں آپ ادرات کے سامنے انگلیس دوبان میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لئے دعوت دے رہا ہوں آفر محمد کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ ادرات کے سامنے انگلیس دوبان میں ادر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اسلام علیکم نحمد و نسلی علا قتول الكریم اما بات فعوذ باللہ انی شیطان و جو بسم اللہ و رکھانا خریم ای محمد سے و فاتھوں نے تم ترینن ای محمد سے و فاتھوں نے تم ترینن یہ جہاں چز ر sprite گا لوگو ان کلم ترینن ہ ہمارا بچود جسبرتی روز شیرا سمران ممید تمام جمال سبت روز ممید کتاب حلی حلی روز زبال مکار اور ہمارہ کلیس میں پر مرکا کیا ہتا ہے اس طرح جلی جلسے و کرتا ہے وہ ٹھیکی مجھروں سے ہیا ہم سر سکتا ہے جلی حافظ کرنے کیا جلسے کیا ہمارے نسلم کیا آ علیہ وسلم جلی امر کلیت رہا ہے نکائے اس قومتی میں وہی اول وہی آخر نکائے اس قومتی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن ویرکان وہی یاسیم ماشاء اللہ ماشاء اللہ حافظ محمد عبدالرات کے سامنے اپنے خیالات کا ادھار فرما رہے تھے یقین مانئے کہ ان بچوں کے اتنی حمد ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ ایسی جگہ ہے یہاں پر آ کر سور فاتحہ آئے بہت بیشی کو کتنی آسان ہے بغیر سوچے سمجھے بندے کے دبان سے جاری ہوتی ہے لیکن اس جگہ میں آ کر بڑے 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 وہ سور فاتحہ بھی بڑے جاتی ہے لیکن یہ بچے اتنے مجمع کے سامنے آپ عبدالرات کے سامنے بڑی دلیری سے اور بڑے شوق سے اور بڑے جسمے سے آ کر بھولنے یقین مانئے کہ میں آج حیران میں بچوں کے یہ اسادزہ نے ان بچوں کے کتنی محنت کی ہے عبدالرات کے اکثر لوگوں کو اپنا شجرہ رسم یاد ہوگا الحمدللہ ہماری اس فیلڈ کے اندر بہت سارے ایسے علمائی کرام ہوتے ہیں بہت سارے ایسے پر راز ہوتے بہت سارے حفاظ ہوتے جن کو اپنے تعلیم تجوہ ہے وہ شجرہ یاد ہوتا ہے بہت سارے قلیل ہیں جن کو اپنے بورا جن سے انہوں نے حفظ کیا انہیں قصے کیا اس طرح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کو اپنا شجرہ یاد ہے بہت سارے ایسے ہیں جن کو اپنی حجیز کا شجرہ یاد ہے کہ انہوں نے آخری حجیز کم سنی قصے سنی اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کو ایک ایک نام یاد ہوتا ہے اسی طرح آج ہمارے اس بجل سے کے ایک بچے کو اپنے قرآن پاک کا کہ انہوں نے کس سے حفظ کیا ان سے کس سے حفظ کیا اس طرح کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس بجے کو پورا کا پورا شجرہ یاد ہے آپ ادرات کے سامنے اپنے قرآن پاک کا شجرہ سنانے کے لئے تشریف لاتے ہیں حفظ عبد الحصیب صاحب تشریف لاتے ہیں حفظ عبد الحصیب صاحب ماشد بلائے ماشد بلائے ماشد بلائے ماشد بلائے السلام علیکم میں نے قرآن مجیر پڑھا اپنے اسطاد محترم Launcher почему Ahmed صاحب سے انہوں نے قرآن مجیر پڑھا والی شوکر صاحب سے انہوں نے قرآن مجیر پڑھا اپنے والی صاحب سے اپنے قرآن مجیر پڑھا رحمی بخشوانی فتی سے انہوں نے پڑھا احمد 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 ا انہوں نے پڑھا عبدالخالق سے انہوں نے پڑھا شبز الدین آمہ سے انہوں نے پڑھا پاری شہاب احمد السمبادی سے انہوں نے پڑھا گاری شہازہ الیرمنی سے انہوں نے قرآن مدید پڑھا ابو نطر اکت بلاری سے انہوں نے قرآن مدید پڑھا پاری زکریہ اجزاری سے انہوں نے قرآن مدید پڑھا برحان الدین کلکلی سے انہوں نے قرآن مدید پڑھا شبز الدین الجزری سے انہوں نے قرآن مدید پڑھا وللہ ابو محمد قاسم شاتری سے انہوں نے قرآن مجید پڑھا ابو دابود بن خل سے انہوں نے قرآن مجید پڑھا ابو حسن غرفون سے انہوں نے قرآن مجید پڑھا ابو حسن بن حاشمی سے انہوں نے قرآن مجید پڑھا ساعت بن علیہ السلام سے انہوں نے قرآن مجید پڑھا ابو حفظ ابو حفظ الفوفی سے انہوں نے قرآن مجید پڑھا امام عاصم الفوفی سے انہوں نے قرآن مجید پڑھا ساعت ابن اللہ سے انہوں نے قرآن مجید پڑھا عثمان بن افان علی بن ابیدارید زہد بن صافت عبی بن قعب عبداللہ بن مسعود سے اور ان پارج الحابہ رضی اللہ تعالی آنم اجمعین قرآن مجید سیکھا سمجھا اور پڑھا خاتم النبیجین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو لیا سجد الملائکہ حضرت جبرائی علیہ السلام سے حضرت جبرائی علیہ السلام نے قرآن مجید کو لیا خالق قائدات اللہ رب العزت سے ماشاءاللہ بہت ہی حسن انداز میں عبداللہ کے سامنے اپنے قرآن پاک کا شجرہ عبداللہ کے سامنے بیان فرما رہے تھے آپ نے دیکھا کہ کتنے زیادہ سلسلوں سے انہوں نے قرآن پڑھا اور جا کر پھر اپنے نسبت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دی یہ بڑی کچھ نصیبی ہے بہت طرح لوگ ان کی چاہت ہوتی ہے کہ میرا سلسلہ میرا نصر کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا تو ان کو شاید ان کا سلسلہ دخل تو اس طرح نہیں چل سکا لیکن شجرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن عزیم الشان کتاب کی بدلت انہوں نے اپنے نسبت کو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا اور آج آپ ادرات کے سامنے پوری اس لشت کو پورے کے پورے جودہ سو سال کے اس سلسلے کو آپ کے سامنے بیان گیا بہت خوش نصیبی ہے بڑی عزمت کی بات ہے بہت شاند کی بات ہے اس کے بعد میں آج کے اپنے اگلے مہمان حافظ محمد نقیب کو دعوت ہوں گا کہ باب الرات کے سامنے اپنے خیالات کا الہار فرمائیں تشریف لاتے ہیں حافظ محمد نقیب اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا اما بار فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علیہ المؤمنین ادبعث فيهم رسولا من آفسهم من آفسهم يطلع علیہ آیاته ویسکرهم ویعلیمهم الكتاب والحدم وإن آجارهم من قبل لفيظ لال مبین صدق الله العظیم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما حقما قال علیہ السلام والسلام لاحو جب تک اصول زندگی قرآنی لاحو جب تک اصول زندگی قرآنی نہیں ممکن مسابات و قوت کی فرابانی کیونہ وہ منتاز سلام دنیا بر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سلم میں مہترم اصدقرام اور میرے انسان پر سافیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آل ملی تقریر کا موضوع ہے قرآن کتاب مقلاب سامین اگرامی کچھ دیر کے لیے حال سے رشتے توڑ کر ان بانتی دورتی گاریوں اور ترقی یافتہ دور سے نظر ہٹا کر پندرہ سدھیوں پیچھے لوٹ جائیں اور دیکھیں اس دنیا میں کیا تھا ظلمی ظلم تھا ہندیرہ ہندیرہ تھا ہر ترقیرانی گیرانی تھی حکومت شیطانی تھی قتل و غادگیر کا پسیرہ تھا معمولی معمولی باتوں پر کٹمہ مرنا آم تھا انسان انسان کے خون کا پیاسہ تھا بچوں کا زندہ درگور دیا جاتا تھا عورتِ حوانوں کی سکن کی بسردن میں مربور تھی ہر ایک آلک اللہ خدا تھا بیچے نیوربے ہر ایک آلک اللہ تھا وہ رب جو حسابِ بہار پیدا کرتا ہے وہ رب جو میں نے آپ کے حرشے کا رب ہے اسے سکل محلوقان کے حوان اسے بردل حالت میں رہما گیا اور اس نے اس کائنار میں مقدسین انسان کو رحمت اللہ عالمی بنا کر دیا اور اپنے مغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا ہدایت کا منشور دیا رائے زندگی کا نور دیا قرآن میں شاہر بدل دیئے بوم بدل دیئے وقال بدل دیئے سوچنے کا انداز بدل دیئے جو ذاتا تھا وہ گاہ بن گیا مدعوتا داعی بن گیا پیاسا تھا ساقی بن گیا جو ابو پکر تھا وہ صدیق بن گیا عمبر تھا فاروق بن گیا جو عثمان تھا دن ڈورین بن گیا جو علی تھا حد اقرار بن گیا جو معاویہ تھا وہ کا تطور ہی بن گیا یہ سب کچھ کیسے ہوا میں افس کروں گا یہ سب تبدلیاں قرآن کی تعلیمات اور اس کی برکت سے ہوئی آدمی ہمارے باس کا قرآن موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا آدمی اس کی کسی حروف میں کسی زبر کسی زیر کسی پیش میں کوئی تبدی بھی نہیں آئی لیکن اگر مسلمان ہو تم کتنا بندیسیب ہو تمہارے گرم خزانے ہیں لیکن تم دوسروں سے بھی ہوں کے پھر رہے ہو تمہارے پاس روشنوں کا منپع ہے لیکن تم امریکہ روس برطانیہ فرانس اور جین سے روشنی مانگ رہے ہو لیکن اگر تم قرآن کا دامت کھام لو تو سالہ یوں تمہارے تکوں میں آگا گرے گا وگر تم قرآن سے نہ خود فٹ اٹھاتے ہو اور نہ اسے دنیا کی استفادہ کے لیے اسے دنیا قسم میں پیش کرتے ہو پھر میں کیوں نہ کہوں پھر میں کیوں نہ کہوں اصلاح عالم کا بس سماء نہ ہونا چاہیے سب کا دستور عمل قرآن نہ ہونا چاہیے یہی ہے عرض تعریم قرآن عام ہو جائے ہر پرچم سوچا پرچم اسلام ہو جائے ہمارے میں رکھا ماشاء اللہ آپ ادراد کے سامنے حافظ محمد نگی نہایت یہ احسن انداز میں قرآن پاک کی عظمت کو بیان فرما رہے تھے اور ساتھی ساتھی آپ کو بیٹا رہے تھے کہ یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے رہنمائے ہدایت کا ذریعہ ہے اس کی دامت کو مضبوطی سے تھاموں گے ہم لوگے تو کامیاب ہو جاؤ گے لیکن افسوس در افسوس کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے ہم نے اس قرآن کو پتے پشت ڈال دیا ہے اور غیروں نے اس قرآن سے بہت ہری چیزوں کو نکال کر ہمارے اوپر وہ تیار بیٹھے ہیں شاید آپ کی اس جو دکامی ہے اور جو کمی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اور وہ کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے وہ ذکر حسی رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبی دنیا کے لائے نغوے سکھے اکبا کا ترانہ بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا پھل بھی چکا اپنا تو مٹانا یاد رہا باتل کو مٹانا بھول گئے آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں اعدائد جس درب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے جس درب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے اللہ رہا بھولیزر مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ لوڑ لگانے کی توفیق نصیب فرمائے آج کے ہمارے مہمانے خصوصی حضرت مولانا سید اجاز شاہ کاسی شاہ تشریف لاشکے ہیں جو کہ نارکو شائل ہے بدعہ صحابہ و اہل ویت نہائیتی جلسوز نہائیتی سوزدار آواز کے مالک ابھی چندی دیر میں نماز کے بعد آپ کے سامنے مہوے کلام ہوں گے ان سے پہلے ہمارے پہلے قیمان حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں جو کہ استاد القرآ زیند القرآ اور بہت سارے قرآ کے استاد ہیں اس کے علاوہ حضرت کی بہت ساری کابشے ہیں ان کی محنت سے ان کی کابشوں سے بہت سارے طرح والے بہت سارے رنکوں نے قرآ پاک کو اپنے سینے میں محمود کیا الحمدللہ یہ اس وقت بھی پاکستان کی ایک بڑی درسگاہ کے اندر مدرس کے طور پر دینِ اسلام کی خدمات کو سرنجان دے رہے ہیں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی دینی کا وشو کو قبول و منظور فرمائے میری مرار حضرت ملارف حضور رحمان صاحب میں ہم سے التیمات کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت انداز میں اپنی خوبصورت عوال میں قرآن پاک کی تلاوت سے میرے اور آپ کے دنوں کو منظور فرمائیں تشریف لائتے ہیں عزت ملانا عریف حضور رحمان صاحب 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم یا جو وکانا اللہ حلیم 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 وہ موسیقی 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 اللہ علیہ 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 اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ 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 Yeah 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 اللہ 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 Yeah اللہ 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 Yeah 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 کہ گر اس آنکھوں ہم بہت دعوے کرتے ہیں ایک میں کہتا ہوں میں آج کے رسول ہوں یہ بھائی کہتا ہے کہ میں سب سے آج کے رسول ہوں لیکن پولیچر دنیا ذرا دیکھئے دوسرے یہ عشق ملا کس سے کہ گر صحابہ آتا کی ہر عدا پہ نہ مردے گر صحابہ آتا کی ہر عدا پہ نہ مردے گر صحابہ آتا کی ہر عدا پہ نہ مردے ہم کو اپنے آتا کی چاکری نہیں ملتے ہر عدا پہ نہ مردے ہر عدا پہ نہ مردے ہر عدا پہ نہ مردے کہ اس کو کیا حبر کیا ہے حاضری ملینے اس کو کیا حبر کیا ہے حاضری مدینے کی اس کو کیا حبر کیا ہے حاضری مدینے کی جس کو شہر تبا کی حاضری نہیں ملتے مصطفہ نہیں ملتے زندگی نہیں ملتے کہ دین حق نہ سمجھاتے دین حق نہ سمجھاتے جا بجا صحابہ کر دین حق نہ سمجھاتے جا بجا صحابہ کر ہم کو دین احمد کی آگہ ہی نہیں ملتے ہم کو دین احمد کی آگہ ہی نہیں ملتے آج بھی ناتیں پڑھی جاتی ہیں الحمدللہ سنائی جاتی ہیں سنی جاتی ہیں اور ہمارے اصلاف زمانے سے صدیوں سے آزار اصلاف کی آنیا جا رہی ہے لیکن سنی کہ قاظمی سناؤن کی آج بھی تو ہوتی ہے قاظمی سناؤن کی آج بھی تو ہوتی ہے قاظمی سناؤن کی آج بھی تو ہوتی ہے فرحسان جیسے وہ شائری نہیں ملتے فرحسان جیسے وہ شائری نہیں ملتے مصطفیٰ نہیں ملتے زندگی نہیں ملتے مصطفیٰ نہیں ملتے زندگی نہیں ملتے اسلام کے خاتر ملتے باہر ایسی شائری پسند بھی نہیں کہ بہت زیادہ آپ کو دیر تک لیکن یہ آپ کی بڑے سرار نمازی بڑی محبت بڑے ہوسٹ آپ سہیے کہ آپ کی بڑے محبت بیٹھیں لیکن یہ کلام ہی ہمیشہ بیجار حجمے میں پتہ ہوتا ہے اور یہاں مجھے امید ہے کہ آپ یہ سارے بیجار کیونکہ میں سے یہ ایسا ہے اعبام یہ ایسا ہے تعلق یہ ایسا ہے سنیے گا اسلام کے خاتل کس کے خاتل ہونا ہے آپ نے اسلام بکر منہ ابھی تاکہ آپ نے بند ہوئی یہ حجم ہے ابھی نہیں ہوئی آپ بس اس کلام جب بھی دروت پڑت ہوئی میں نائے خاتل ہے اسلام کے خاتل کس کے خاتل ہونا ہے اسلام کے خاتل لجوانو اپنا جذبہ دیکھنا چاہتا ہے اسلام کے خاتل سب کی آواز ہے اسلام کے خاتل اسلام کی خاتر بندے ہیں مسلمان یہ ایمان ہے تجھ پر اسلام کی احمد اپنی برگامے کا حصول فرمائے احلا محسنل مرحبا خوش حمدید کہتے ہیں آپ ارشد کے طرف سائے اللہ بارک ہم سب تاہیے کورا محسنل مرحبا کس کے خاتر اسلام کے خاطر بندے ہیں مسلمان یہ ایمان ہے تجھ پر یہ مان ہے کاجان بھی قربان ہے تجھ پر یہ مان ہے کاجان بھی قربان ہے تجھ پر اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر کہ یہ سبحان اللہ جو پچھتا اٹھا لائے گھر جو پچھتا اٹھا لائے گھر پچھتے ہی جھوڑا کمبل ہے حدن پر جسے کانٹوں سے ہے جھوڑا کمبل ہے حدن پر جسے کانٹوں سے ہے جھوڑا اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر کمبل ہے محمد مصطفی 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 اللہ یہ بیٹھ کو سننے برے لیکن دوستہ مجھے کہنا نہیں پڑھے گا دل بولے گا اور نصفت دیکھئے فاروق کے دیوانے پہلے بھی لڑے گئے پھر صدر میں کفن باد کے تیار کھڑے گئے پاتی کو مٹانے میں نہ مٹنے پیڑے ہیں ہم مجد ادشاء کے ڈر و پاک کی خاطر اسلام 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 کی خاطر فاروق کے دیوانے پہلے بھی لڑے ہیں فاروق کے دیوانے پہلے بھی لڑے ہیں پھر صدر سے کفن باد کے تیار کھڑے ہیں پاتی کو مٹانے میں نہ مٹنے پیڑے ہیں ہم مجد ادشاء کے ڈر و پاک کی خاطر اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر کس کے لیے اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر وہ ظلم تڑپ میں اٹھتا ہے دل سن کے ہی گایاں مظلوم مدینہ پہ جو ٹوٹی ہے قیامت روزے سے ہوئی حضرت عثمہ کی شہادت روزے سے ہوئی حضرت عثمہ کی شہادت قرآن کی آیات کے بیدان کی خاطر اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر ایک عباروں کے امت ایک عباروں کے اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر ایک عبار اس مرحب کو ٹھکانے سے لگا سبحان اللہ ایک عبار اس مرحب کو ٹھکانے سے لگایا خیبر کا غرورہ پن مٹی میں ملایا خیبر کا غرورہ پن مٹی میں ملایا حسنین کو حمت کا سبق روز پڑھایا حیدر نے بھر حیدر نے شہادت کے بھرے چان کی خاطر اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر ختمِ نبوت زندہ بار اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت کے لئے کم کم ہاتھ احنا کے لئے ختمِ نبوت زندہ بار آواز نہیں آئی ہے آواز شاک کی آواز چاہیے ختمِ نبوت زندہ بار اللہ سے کیوں کر نہ کریں آپ سے نسبت والے نہ آزیں کیوں کریں کھڑے ہوکے اپنے مجھے پھوں گا اسے مان کے لئے آہنا موسیٰم 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 نعرہ اے تکفیر نعرہ اے تکفیر اللہ 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 بنا ہمارے بڑی ساتھ ہیں ہمارے مرشد ہمارے مزرگ استاد العظیر استاد العظیر حضرت عظیر حضرت عرنان حضرت عظیر عشتاق احمد صاحب نامت فیوزم اللہ حضرت عظیر ان کا سائے سائے مجھے پہل رہے ہیں سب عظیر عظیر سب عظیر عظیر سب عظیر عظیر میں انہیں اپنے عقابرین اپنے علماء ہوں بلکہ عقوبتی کے دل کی آواز سونا رہا ہوں خط میں نو sports خط میں نوبر خط میں نوبر حق میں نبوات و زندہ پار ناز کیوں کر نہ کریں آپ آپ سے نسبت بالے ناز کیوں کر نہ کریں آپ سے نسبت بالے ناز کیوں کر نہ کریں آپ آپ سے نسبت بالے نوک کہتے ہیں ہمیں خط میں نبوات بالے نوک کہتے ہیں ہمیں خط میں نبوات بالے نوک کہتے ہیں ہمیں خط میں نبوات بالے اب جانا ہاتھ آگے پی جانا پھل کر گئے خط میں نبوات و زندہ پار خط میں نبوات و زندہ پار ناز کیوں کر نہ کریں آپ سے نسبت بالے نوک کہتے ہیں ہمیں خط میں نبوات بالے اللہ 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 حسمت قرآن کے آوازے سے ایک بندہ ناچیز کا ایک ہے بکھرا بکھرا ایک ہے اللہ 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 سب کے دل کی آواز ہے کہ چاہتے ہو جو امن و امہ کی فضاء کہ چاہتے ہو جو امن و امہ کی فضاء امنے کا سائے وانا بھر کا پرانے ہے کہ چاہتے ہو جو امن و امہ کی فضاء امنے کا سائے وانا بھر کا پرانے ہے اپنے سینے سے اس کو لگا تو زلا اپنے سینے سے اس کو لگا تو زلا ہر مرض کی دوا رب کا پرانے ہے اپنے سینے سے اس کو لگا تو زلا ہر مرض کی دوا رب کا پرانے ہے اس جہانے میں سالیس کی ملتی نہیں اس جہانے میں سالیس کی ملتی نہیں اس کے آگے عدیبوں کی چلتی نہیں اس کے آگے عدیبوں کی چلتی نہیں عرب کے شاعروں نے بھی داخل کہا عرب کے شاعروں نے بھی داخل کہا یہ پشر کا نہیں رب کا پرانے ہے عرب کے شاعروں نے بھی داخل کہا یہ پشر کا نہیں رب کا پرانے ہے یہ پشر کا نہیں رب کا پرانے ہے اہلِ اقل و خیرت نے کہا پرملا اہلِ اقل و خیرت نے کہا پرملا جس کو قرآن ملا اس کو سب کچھ ملا اہلِ اقل و خیرت نے کہا پرملا جس کو قرآن ملا اس کو سب کچھ ملا کازمی دنیا ہو آخرت میں اسے کازمی دنیا ہو آخرت میں اسے دولتِ بے بہا رب کا قرآن ہے کازمی دنیا ہو آخرت میں اسے دولتِ بے بہا رب کا قرآن ہے چاہتے ہو جو امن و اما کی فضا امن کا سائے با رب کا قرآن ہے اپنے سینے سے اسے کو لگا روزلا ہر مرض کی دوان اپنے کا تالکہ 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 ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے کل کے پاکستان کے مشہور صنعہ خان حضرت ملانہ سید اجازت ساکازمی اپنے اکرام پیش فرما رہے تھے میں شان صحابہ پر چاندہ شاہر پیش فرما کر مائی پیشتی صاحب کی حوالے کروں گا آپ حضرات نے مداری کا ثبوت دینا ہے شاید لکھتا ہے کہ کرم پر کرم اس قدر اللہ اللہ کرم پر کرم اس قدر اللہ اللہ مدینے میں ہو زندگی بسر اللہ اللہ اور شاید کہتا ہے کہ زمانے میں جس کا نہیں کوئی ثانی وہ ماں آئے شاکہ ہے گر اللہ اللہ خدا ان سے راضی وہ راضی خدا سے نبی کے نورے نظر اللہ اللہ اور اس کے بعد سید نصیدی کے اکبر کی شانگے چند اشار پیش کر کے میں میں اپنے افتاد مختلف مفتی کفیز صاحب کی حوالے کروں گا چند روز قبل ایک شخص کہتا ہے گا کہ سید نصیدی کے اکبر کے ایمان کو قرآن سے ثابت کرو میں اس کو کہتا ہوں کہ تم سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے گیا سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے گیا دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے گیا دنیا کا تو میں یار سبھی دیکھ رہے ہو دنیا کا تو میں یار سبھی دیکھ رہے ہو اللہ کا میں یار نہیں دیکھ رہے گیا کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے تم آیت فلغار نہیں دیکھ رہے گیا تم آیت فلغار نہیں دیکھ رہے گیا اس کے بعد آپ ادرات کے سامنے میں اپنے اتاج مختلف مفتی کفیز صاحب سے دربار کرتا ہوں تشریف لائیں اور شبیر کے الفاظ پیس فرمائیں تشریف لاتے ہیں عزت مغرانہ مختلفی نحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باشا اللہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اس وقت آپ بازوک انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے معزز مہمان تشریف لائے چکے ہیں اور جیسے سید اجاز حسین شاکہ حمی صاحب نے خوصیل انداز نے اپنا کلامی پیج فرمایا اور اسی طرح قاری حضور الرحمن ساکھ دامت برکاتہ ملالیہ نے بھی خوبصورت انداز میں چلاوتِ قرآنِ مجید بھی فرمائی میں اول ان حضرات کا تیدر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا عنا قبول و منظور فرمائے اور اس حلاقے سے جتنے بھی خطبہ حضرات ہیں بہترام ہیں جن میں مولانا بن ماجید صاحب ہیں قرید عفیق صاحب ہیں اسی طرح مولانا بن اللہ صاحب سلام بات سے ہیں مفتیب وسیم فاضل صاحب اور حضرت مولانا مفتیب نبیر حلی فاروقی صاحب تشریف فرمائے حضرات کا آنا اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے اور تہدر سے ان کی شکریہ ادا کرتا ہوں اور بالخصوص بالخصوص استاد علماء شیخ العدیس یادکاری اصلاف حضرت مولانا قاضی المشتاق صاحب کا خصوصی طور پر تہدر سے شکریہ ادا کرتے ہیں میں اپنی طرف سے امتظامیہ کی طرف سے حید محلہ کی طرف سے حضرت دور سے تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی امکانہ قبول و منظور فرمائے آج کی یہ یہ تطریب منقل ہوئی ہے کہ ہمارے خوشنصیب طلبہ قرآن جو آٹھ ہیں جنہوں نے اللہ کا قرآن اپنے سینے میں محفوظ فرمایا ایک مختصر سے حصے میں تین یا چار سار ہمارے سدارے ہوئے ہیں چند رجوانوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ مسجد میں قرآن کی آوازیں آتی رہیں مسجد میں اگر ادارہ قائم ہو جائے صبح سے شام تک مسجد آباد رہے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا تو الحمدللہ وہ محنت آستہ آستہ رنگ لاتی گئی اور آج اس کا پہل ہمارے سامنے ہے اور الحمدللہ اس وقت ہمارے دارے سے یہ آٹھ بچے جنہیں رسول قرآن مریم مکمل کیا ہے یہ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں ان کے والدین بھی مبارک بات کے مستحق ہیں یقین ہے ان کے اعزاز میں آج کی ایک تطریر منقل ہوئی ہے رب زلجلال ان کے والدین کو بھی جزائے خیر اطاف فرمائے اور ان بچوں کو بھی اس حفظ کرنے کے بعد عالی و باحمل بنائے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور چونکہ بھی وقت بھی کافی ہو چکا ہے حضرت غازارہ جو ہم نے ٹائم مختص کیا تھا وہ انشاءاللہ اپنے وقت میں انشاءاللہ حضرت کو ہم دعوت دیں گے اس سے پہلے بچوں کی تلتیبی ہوگی کہ بچے یہ آخری سبق اپنے استاد ان کو پڑھائیں گے اور شاہد یہ پڑھیں گے اس کے بعد ان کی دستار تذیبت ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا بیان شروع ہوگا اور اپنے ان کے استاد جو ان کو صبح سے شام تک پڑھاتے ہیں آلی شیر صاحب شیر محمد صاحب یقیران جیسے نام شروع والا ہے اور ان کا کام ہی شروع والا ہے اس وقت ہمارے درمار میں وجود ہیں میں ہم سے متبسل تشریف لائیں اور انشاءاللہ آخری سبق بچوں کو یہ خود پڑھائیں گے بچے کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دستار بزیق عمل ہوگا قریش شیر صاحب دستار بزیق عمل ہوگا موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبغة اللہ 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 سبغة سبغة seller سبغة اللہ سبغة ڈغة اللہ سبغة اللہ موسیقا 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 جنے کا آیا مرحلہ عبد قرآن کے لئے اللہ نے تم کو شنا شکریا اے حافظوں اس کا رہنے کردے ادا عبد قرآن کے لئے اللہ میں تم کو شنا شکریا اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد اللہ مبارک علیہ محمد و علیہ محمد اللہ مبارک علیہ محمد و علیہ محمد ان کے دربار اقدس میں جبی کوئی غم لدا گیا تشنہ پا گیا غم لدا گیا تشنہ پا گیا غم غلط ہو گئے معصیت کل گئی غم غلط ہو گئے معصیت کل گئی مغفلت لاحقیت کا پیام آ گیا دل کو لازت ملی دل کو لازت ملی چشک و پھر رم ہوئی دل کو لازت ملی چشک و پھر رم ہوئی آ گئے دو جانمِ مجد میں جت شد سے ہوا خوش و پھر ربا ہوئے جت شد سے ہوا خوش و پھر ربا ہوئے کملی وادے کلکتے یوں نام آ گیا جت شد سے ہوا خوش و پھر ربا ہوئے کملی وادے کلکتے جو نام آ گیا تے جو لے لے گئے خود گلی میں خدا تے جو لے لے گئے خود گلی میں خدا پھر بھیے ہیں تے جو لے لے گئے تے جو لے لے گئے خود گلی میں خدا پھر بھیے ہیں کلی مر محبور میں وہ غلاس کلی میں گئے تور پھر وہ غلاس کلی میں گئے تور پھر ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا وہ کلام اس کلے کے طور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا بس بھرکوں نے کی جب صفائی چلی بس بھرکوں نے کی جب صفائی چلی آسمانوں سرم بھی سکے پک گئی بس بھرکوں نے کی بس بھرکوں نے کی جب صفائی چلی آسمانوں زمین میں سہتے پک گئی انبیاء آگئے مرسلی آگئے انبیاء آگئے مرسلی آگئے مقتدی آ چکے تو ایمہ آگئے بس بھرکوں نے کی جب صفائی چلی بس بھرکوں نے کی جب صفائی چلی آسمانوں زمین میں سکے پک گئی انبیاء آگئے مرسلی آگئے مقتدی آ چکے تو ایمہ آگئے ذکرِ چاہ کیے جو چل سے اے ہم نجی ذکرِ چاہ کیے جو چل سے اے ہم نجی ذکرِ چل سے اے ہم نجی ایسی تصمیم خود سامنے آگئے ایسی تصمیم خود سامنے آگئے جیسے آکھوں میں کاؤکر کا جانا گیا ایسی تصمیم خود سامنے آگئے جیسے آکھوں میں کاؤکر کا جانا گیا ان کے دربار اب دس میں نے کی کوئی غم زد آگیا سشنا کھا آگیا غم غلط ہو گئے معاصیت دل گئی مغفرت آفیت کا پیانا گیا ایسی تصمیم خود سامنے آگیا ماشاءاللہ ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں ناموں سے رسولِ اکرم کی ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں اپنا ہاں صندوق شر کو 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 کیا ہے کہ ہما مول う وہ مرکز بن دا کہتے ہیں جو ہم سپھی عبادت کرتے ہیں ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں بھی فادت کرتے ہیں ناموس صحابہ کی خاطر جانے کے فادت کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صحابہ کی خاطر جانے کے فادت کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صحابہ کی خاطر جانے کے فادت کرتے ہیں آپ ادرات بھی جیسے مغرب سے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں بیداری کا صورت بھی دے رہے ہیں جن کر بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح تھوڑی دیر ہو رہے ہیں انشاءاللہ انعام ملنے کا وقت یہ آخر میں ہوگا کرتا ہے مجلس کی افتحان پر تو میں آخر میں کرتا ہوں پھر اپنے سارے ہیمان جو دور سے تشیب لائے ہیں علماء اکرام اور عبام الناس مسیح اور دور سے تشیب لائے ہیں اللہ ہمارے کو ادلہ سبقانہ پول و منظور فرمائے اپنی طرف سے اعتزامیہ کی طرف سے اپنی ملنہ کی طرف سے آپ مام احباب کا تینے سے شکریہ دا کرتا ہوں اور بالخصوص بالخصوص استان العلماء شیخ العدیس یادگاری اصلاح حضرت مولانا قدیم مشتاقہ صاحب کا جنہوں نے وقت تکال اللہ ان کی عمر میں برکتی انتظار فرمائے اور بلوی اعلان سمات فرمانے کے بعد انشاءاللہ حضرت کا بیان نائے شروع ہونے والا ہے پچیس دسمبر پچیس دسمبر باروز پیپ سیرت خاتم المعصومین کانفرنس کھنپل میں منقل ہو رہی ہے سلالہ کانفرنس ہے جس میں ملک پاکستان کے بڑے بڑے نام کا علماء اکرام کی تشیب لائے ہیں جن میں بالخصوص بالخصوص جنہر رسولت وکیل نمو سے صحابہ حضرت مولنہ علماء برمزے فرمی صاحب تشیب لائے ہیں آپ تمام آباز کا آپ سے برکور شکت کی اپیر ہے اللہ تعالی و تعالی انشاءاللہ یارہ ملے سے لے کر اثر تک وہ پرورام ہوگا آپ کو تشیب لائے جائے انشاءاللہ بھی ہم اپنے مہمار خصوصی حضرت مولنہ قضی صاحب سے مطمئنس ہوں کہ اللہ اپنے ملقظہ صاحب مصطفیت فرمائے ملقظہ صاحب مصطفیت فرمائے ملقظہ صاحب مصطفیت موسیقی